نمشکار میں ڈاکٹر ستیر شرما ڈی اے چمس ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں جوڑوں کے درد کے بارے میں یعنی کہ جوڑوں کا درد جس میں چلنے گھرنے میں پریشانی ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے میں دکت ہوتی ہے جوڑوں میں سوجن آ جاتی ہے تو جوڑوں کا درد آخر ہوتا ہی کیوں ہے اس کے بہت سکارن رہتے ہیں جیسے کسی کے گھٹیاں بائبادی کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جانے کی وجہ سے جوڑوں میں درد آ سکتا ہے کیلشیوم کی کمی ہو جانے کی وجہ سے جوڑوں میں درد آ سکتا ہے یا پھر جوڑوں کا جو کارٹیلیز ہوتا ہے جسے آج اکتر لوگ کہتے ہیں جوڑوں کا گریز ختم ہو گیا تو جو کارٹیلیز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جوڑوں کی فلیکسیبلیٹی کم ہو جاتی ہے اور جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے سوجن آ جاتی ہے کئی بار تو جوڑوں میں سٹیپنیس آ جاتی ہے اکڑ جاتے ہیں تو جوڑوں کے درد کے لیے دیکھئے سب سے بہتر تو رہتا ہے کہ اگر صوبہ صوبہ کی دھوپ کا سیون کیا جائے کیونکہ دھوپ میں ویٹامین ڈی اچھی ماترہ میں ہوتا ہے تو دھوپ کا سیون کرنے سے جوڑوں کے درد میں کافی آرام مل سکتا ہے اگر ویٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے درد ہو رہا ہے اور جو میتھی دانا ہوتا ہے اس کو اگر رات کو بھگو دیں صوبہ اس کو چبا کر کھائیں اس کا بچا ہوا پانی پیلیں تو میتھی دانا میلی کیا کرتا ہے بائی بادی کو ختم کرتا ہے تو اگر بائی بادی کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو میتھی دانا لینے سے کافی آرام مل جائے گا اور پراپر دودھ کی ماترہ جب لینی چاہیے کیونکہ دودھ میں کیلشیم سب سے زیادہ ہوتا ہے کیلشیم کی کمی کے کارن اگر پرابلم آ رہی ہے تو روٹین میں دودھ لینے سے کافی آرام مل جاتا ہے اور جو کارٹیلیز کم ہونا شروع ہوا ہے جوڑوں کا اس کے لیے نارمل ایکسرسائز بتا رہا ہوں جیسے ہم سیدھے چلتے ہیں سیدھے قدم چلتے ہیں اسی طریقے سے اُلٹے قدم اگر دن میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جب بھی سمیں ملے اُلٹے قدم جب بھی چلنا چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کارٹیویز کم ہونا شروع ہوا ہے وہ واپس بننے لگتا ہے اور جوڑوں کے درد میں کافی حد تک آرام بھی آ جاتا ہے اگر اتنا کرنے کے بعد بھی پروبلم رہ رہی ہے تو میں آپ کو ایک ہومیپیتک کی بہت اچھی دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر جوائنٹ پلس بی سی نائنٹین یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروپ فارمولیشن ہے اور امامی گروپ کے ہومیپیتک وینچر دوارہ مینیفیکچنگ دوا ہے دوا کومبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو طرح کا دوا ہوتا ہے پینے کے لیے ڈاکٹر جوائنٹ ڈراب جس کے بیس بی سپون دوا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر دن میں چار بار پینہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیو کیمک نمبر انیس کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار چوشنے ہوتی ہے دوا کو بیماری کے آدھار پر کم سے کم دو تین مہینہ ضرور لینا چاہیے دوا کے ساتھ خوشبو والی چیزیں نہیں لینی ہے جیسے کچھا پیاز، کچھا لیسون، لائچیز، سانف، ہینگ، کافی، یا بہت زیادہ تھنڈا اور کھٹا نالے آدھیک جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 8285-742-000 اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تھنڈا